مغری سے پہلے سہاری کھائی اگر اس کو سہاری کہیں تو اور اس کے بعد نماز پڑھ کے سو گئے اور صبح کے نماز پڑھ سو اچھے جو آفتاب نکلے میں پانچ نال باقی سے صبح کے نماز پڑھ رہی اور الحمدللہ اس طرح کے وقت ہو گیا ایسا تو ہی ہے تو روزہ ایک عبادت ہے جس کو لیلی انجزات کی عبادت ہی کہا جاتا یہ دن کی عبادت ہے تو اگر یہ عبادت دن کی ہے تو اسے سورج نکلے کے ساتھ شروع ہونا چاہیے تھا میں نے ایک لفظ کہا ہے کہ یاد اکیر کبھی کام آئے گا اگر یہ روزہ دن کی عبادت ہے تو اسے آفتاب نکلے کے ساتھ شروع ہونا چاہیے تھا حالانکہ قرآن مجید نے کہا ہے دیکھو روزہ کہاں تا شروع ہوگا کھانے پینے کے آزادی رات میں ہے جب سہاری کا وقت ہو جائے جو سفیڑ سہار نمودار ہو جائے جو فجر طالع ہو جائے اور سیاہ و سفیڑ جو رو کا فرق معلوم ہو جائے تو سمجھو کہ روزہ شروع ہو گیا کھانے پینے کا سلسلہ بند ہو گیا حالانکہ آفتاب نکلنے میں ابھی تقریباً جگل گھنٹہ باقی ہے اور کیا اب تو اگرچہ روزہ کا شمار دن کی عبادتوں میں ہوتا ہے مگر شروع ہو گیا آفتاب نکلنے سے جگل گھنٹہ بہلے یہ کیوں شروع ہو گیا اسے کہ شریعت کے دن و رات الگ ہیں طبیعت کے دن و رات الگ ہیں اور یہی سے ایک بات واضح ہو گئی جب شروع ہونے میں آفتاب کا پابن نہیں ہے ایک لفظ اس کے ماری بغور کیجئے گا جب روزہ شروع ہونے میں آفتاب کا پابن نہیں ہے تو ختم ہونے میں بھی آفتاب کا پابن نہیں ہوگا آئیے دن ہی کے عبادت اسے کوئی رات کے عبادت نہیں کہتا کوئی مسلمان نہیں کہتا روزہ رات کے عبادت روزہ دن کے عبادت ہے مگر شروع ہوتا ہے شطرت کے دن نکلنے سے سوا ڈیل گھنٹے پہلے تو جس طریقے سے اپنے آغاز میں آفتاب کا پابن نہیں ہے ویسے اپنے اختتام میں بھی آفتاب کا پابن نہیں ہے اب میں ایک لفظ گزارش کروں اگر قرآن مجید نے یہ کہا ہوتا کہ دیکھو تم روزہ شروع کرو جب آفتاب پرامد ہو جائے تو ہم سمجھتے اس کا تعلق آفتاب سے ہے لیکن یہ قرآن مجید ہے ایک لفظ رکھا